تمہید العیمان کے اندر شیخ عبدالحق مدرس دیلوی علیہ الرحمن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا قول بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتا چلے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے ایک شخص جہنمی ہوگا تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہو جاؤں اور اگر مجھے یہ پتا چلے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہوگی شاید وہ ایک میں ہی ہو جاؤں چلا گیا فلاں اگر بخشا گیا تو میں بھی چلا جاؤں گا ہم نے اپنی آخرت دوسرے سے جوڑ دی فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا وہ کہتے ہیں اگر سارے جنت میں جائیں یہ خبر ہو کہ ایک نے جہنم میں جانا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہو جاؤں وہ میں ہی نہ فس جاؤں ایک بچہ تھا گھر سے روتا ہوا نکل گیا اور جنگلوں کے اندر آنسو بہاتا ہے کوئی درویش ملا اس نے کہا کیا ہوا کہا مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے میرے حضرت قبلہ خاجہ محمد یاقو مصطفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے یہاں نشان پڑ گئے تھے رو رو کے ان کی ہڈیوں میں درد بڑا ہوا تھا یہاں رو رو کے نشان پڑ گئے تھے تو یہاں ایک بزرگ ہوتے تھے انتقال کر گئے وہ کہتے ہیں ایک دن میں گیا تو انہوں نے دونوں اپنے گھٹنے کھڑے کیے تھے اور اپنی بہیں اس کے ایک گرد لپیٹی ہوئی تھی اور ایسے سر جھکایا تھا تو میں نے جا کے سلام کیا تو انہوں نے سر اٹھایا تو وہ رو رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے انداز نے میرے اندر درد بھر دیا انہوں نے ایسے سر اٹھایا اور کہا اس سے ڈر آتا ہے اس سے ڈر آتا ہے کرم دی آس ہے میں انہوں تنالے ڈر بھی آنڈا ہے فضل دی آس ہے مہنو تنالے در بھی آنے یہ امید کہ میری بخشش و مغفرت ہو اور یہ خوف کہ اگر میں پکڑا گیا تو وہ بچہ رو رہا تھا تو اس فقیر نے پوچھا بیٹے کیوں رو رہے ہیں کہ اللہ کا ڈھار آتا ہے تو کہا تمہارے دامن پہ تو گناہ ہی نہیں کہتے ہیں بھڑے کی عزت اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور چھوٹے کی تقریم اور شفقت اس لیے کرو اس کے دامن پہ گناہ نہیں ہے اللہ اکبر ہم لوگوں کے گناہ دیکھتے ہیں اور اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں صوفیاء کا ایک جملہ ذہن کی تختی پہ لکھ لیجئے جب عیب دیکھنے کا شوق آئے وہ کہتے ہیں اپنے اندر اتر جاؤ اور جب خوبیاں دیکھنے کا شوق آئے تو دوسروں کو دیکھو دوسروں کو دیکھو کسی کے اندر کوئی خوبی تو کہا کہ اللہ سے ڈھار آتا ہے تو کہا کہ بیٹے تم نے تو گناہ ہی کوئی نہیں کیے تو کہا آج میں نے عجیب ماجرہ دیکھا جس نے مجھے گھر سے نکال دیا کہا کہ میری ماں کھانا پکانے کے لئے چولے میں آگ جلانے لگی تو اس نے لکڑیاں رکھی تو لکڑیوں کو آگ نہیں لگ رہی تھی تو اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں توڑ کے پہلے نیچے رکھی اور پھر ان کو آگ لگائی ان کو آگ لگی تو پھر بڑی لکڑیوں کو بھی لگی تو میں روتا ہوا گھر سے بھاگ آیا ہوں جنگل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بڑے بڑے مجرموں کو آگ نہ لگے تو چھوٹے چھوٹوں کو رکھ دیا جائے تو جب خوف سرائط کرتا ہے تو یہاں عمر نہیں دیکھی جاتی اور بڑا پاپی سب سے بطرین شخص وہ ہے جو بڑاپے کے باوجود بھی بدکاری نہیں چھوڑتا کہتے ہیں جب کوئی بندہ چالیس سال کا ہوتا ہے پھر اس کا عذر باقی نہیں رہتا چالیس سال تک اس کا عذر باقی رہتا ہے لیکن جب چالیس سال کا ہوتا ہے اب سنے کو حولت میں آ گیا اب اگر وہ گناہ کرتا ہے تو کوئی عذر نہیں ہے ہڈیاں کم بن گھوڑے کھڑکن تھے اڑ گیا لکھ تیرا عجیبی بدیوں باز نہ آئے ہوں جیو مرد دلے رہا یا ایوہ الانسان ماغر رکا بھرب بکل کریم میرا رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے اوہ بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے تیارہ رب بڑائی کریم میں یہ بات سو بار کہی چاشنی اور امید کی ایسی جگمگاتی کرنے روشن ہوتی ہیں کہ دل میں چرانہ ہو جاتا ہے اور جب میں یہ بول رہا ہوتا ہوں تو میرے اندر پھل جڑیاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں اور اللہ کے تشکر کے اندر درد کی کیفیت بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ رحمت برے لہجے میں پکار کے کہہ رہا ہے سرکش کو متمرد کو باغی کو جو اس کی دہلیر سوڑ کے بھاگ گیا اوہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے تیارہ بڑا ایک کریم ہے کوئی ایسے بھی آواز دیتا ہے کوئی ایسے بھی مجرم کو پکارتا ہے یہاں رکھ کے میں ایک اور جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں اعتدال میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو لوگوں نے تقسیم کی اور اس کا اپنا معنی متعین کیا وہ ایک مشہور تو ہے لیکن حقیقتاً وہ معنی متعین نہیں ہیں اللہ کے حق فائق ہے مخلوق کے حق سے عمومی طور پر کہا جاتا ہے یار حقوق اللہ کی خیر ہے بس حقوق العباد کا خیر رکھو یہ عمومی بات کہی جاتی ہے تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرویں یہ بھی آپ کے آمال میں اور آپ کی افقار میں اور آپ کے نظریات میں غلوب پیدا ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے حق کو کم تر سمجھ لیا اور مخلوق کے حق کو غالب سمجھ لیا ایسا نہیں ہے اللہ کے حق سب سے زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ قدر نے مجید میں ایک موقع پر اشارت فرمایا انہوں نے اللہ کی قدر کا حق کی ادانی کیا وہ تمہارا خالق لگتا ہے خالق کے بڑھ کے حق کس کے زیادہ ہو سکتی تو جو مختلف روایات کے اندر حقوق العباد کی طرف توجہ دلائے گی تو اس کا مدرب یہ ہے مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو قریم ہے وہ ماف کر دے گا بندہ تو ماف نہیں کرے گا بالخصوص قیامت کے دن جب فس گیا اور اس کی اپنی بدعمالیاں بھی اس کے پاس ہوئیں اور کسی نے اس کا حق غصب کیا ہوا ہوگا تو پھر کیا ہوگا اب وہ تو خود پسا ہوا ہے تو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا اب اللہ تعالیٰ کس طرح اس معاملے کا حل فرمائے گا کہ یہ شخص جس نے حق کھایا ہے جس نے زیادتی کی ہے تو اس دوسرے شخص کو اپنی نیکیاں دے گا نیکیاں لینے کے باوجود بھی اگر وہ پاپی اتنا بڑا ہے کہ ابھی بھی کام نہیں بنتا اور اس کے ازم میں کرز بھی باقی رہ گیا تو پھر یہ اس کو اپنے گناہ دے گا تو اب قیامت کے دن کون چھوڑے گا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سامنے ہوگی اور ایک بندہ فسا ہے اور یہ بھی فسا ہوا ہے تو اس کی جان اس کو اپنے گناہ دے کہ اس کی نیکیاں لے کے چھوٹ رہی ہے تو وہ کیسے ماف کرے گا وہ نہیں ماف کرے گا اس لئے اس سمانہ کے اندر کہا کہ حقوق علیہ بعد میں کوتا ہی نہ کرنا اس لئے کہ اس کی مافی نہیں کرے گا اس کے پاس ایک چیز ہاتھ لگ جائے گی وہ تو غنیمت سمجھے گا تو اس کا یہ مطلب بھی کہیں نہیں ہے کہ بندے کے حق کہیں غالب اور زیادہ ہیں اللہ کے حق کم ہیں جو حق بندے کا اللہ پر ہے اللہ نے تو پیدا کیا ہے اللہ ذی خالقہ کا فسوہ کا فعادلک کہا تیرے حق میرے اوپر زیادہ ہیں اس لئے کہ میں تیرا خالق لگتا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں اس دنیا پر اس عالم رنگ و بھو میں اس مادی کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے کندوں پر کس کے حق ہیں تو آپ سب کہیں گے ماں کے حق حضور سے بھی پوچھا گیا من عبر ہو حضور میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں یہ حضور سے سوال کیا گیا تو میرے آقا کریم نے فرمایا امہ کت اپنی ماں کے ساتھ تو اس نے پھر دوبارہ سوال کیا پھر حضور نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ پھر کہا حضور میں سب سے زیادہ نیکی کس سے کروں میری نیکیوں کا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے تو آقا کریم نے فرمایا امہ کا تیری ماں تو پھر اس نے چوتھی مرتبہ کہا تو حضور نے فرمایا تیرا باپ تو تین مرتبہ حضور نے ماں کا ذکر کیا علماء نے یہاں لکھا کہ والد اولاد کی تربیت کرنے کے لئے مشکت سہتا ہے کمائی کرتا ہے یہ ایک مرحلہ ہے اس کا ماں نو ماہ تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے ایک مرحلہ یہ پھر ولادت کا دوسرا مرحلہ زچہ بچہ دونوں کے لئے موت و حیات کی کش ہے اور تیسرا مرحلہ اس کی تربیت کا جس طرح باپ شامل ہوتا ہے تو ماں کے تین حق بیان کیے اور باپ کا ایک حق بیان کیا مجھے بتاؤ وہ ماں اور وہ باپ جو اولاد کو اپنی آنکھوں کا تارہ اور نورِ نظر کہتی ہے کیا اس کے حق ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ادا کر سکتا ہے کسی نے کہا کہ میں نے ماں کو اپنے کندوں پہ اٹھا کے حج کروایا اور موسم میں حدت اور گرمی اتنی تھی کہ گوشت کا ٹکڑا زمین پہ پتھر پہ ڈال دیا جاتا تو وہ بھن کے کباب بن جاتا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہا تیری ولادت کے وقت جو اس نے تکلیف سہی اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا یہ تیری ماں ہے کیا تُو اتنی بے وفا ہو گئی ہے کہ اس ماں کی مرضی اب تیری مرضی نہیں رہی وہ باپ جس کی ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں اور وہ مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہے اور جب کوئی مزدور لینے آتا ہے تو اس سے صحیح طرح سے اٹھا بھی نہیں جاتا پھر بھی کلیف والا ڈبا اٹھا کے آگے بڑھتا ہے اور مزدور لینے والے شخص کے ساتھ لپٹ کے چمٹ کے کہتا ہے کہ بابو مجھے لے جاؤ دس روپے کم دے دینا میں نے اپنی بیٹی کی کالج کی فیس دینی ہے وہ باپ جس کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں اور جا کے دیوار پر کلی کر رہا ہے اس کی کمائی سے کالج میں پڑھنے والی بیٹی کو ایک خاتون ایک سجے ہوئے دفتر میں بٹھاتی ہے اور کہتے تو پدر شاہی نظام کے خلاف بغاوت کر تیرا جسم تو تیری مرضی ہونی چاہیے باپ ہوتا کون ہے وہ بیٹی اس کے موں پہ تھپڑ مارے وہ کلی کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اور میری فیسے ادا کرتا رہا میں تو اپنے بدن اور اپنی زندگی کی ایک ایک ساس بھی اپنے باپ کے نام کر دوں حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے میرا باپ میری تعلیم کا زامن ہے میری زندگی کا زامن ہے میری عزت اور عابرو کا پہردار ہے اللہ اکبر معاشرہ بدل گیا حالات کے تیور تبدیل ہو گئے بغاوتیں بھر گئیں وفاؤں نے دم توڑ دیا مغرب کی تہذیب سوائے تکلف کے اور کچھ نہیں ہے اور چہرہ جو روشن نہ ہو تو کیا حاجت گلگونہ فروش نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ مغربی تہذیب کی یلغارب میں مرد آوارہو بیکارو زن کمار باش کیا معاشرہ تخلیق کیا جا رہا ہے میرے حضور کے غلاموں آؤ ہم نے دین حضور سے لینا ہے اور یہ سارے چونچلے اور یہ ساری مغربی وظیفہ خور تنظیمیں یہ دم توڑ کے رہ جائیں گی اس کائنات کے اندر اور اس وطن کے اندر جھنڈا لہرائے گا تو محمد عربی کے نظام کہیں لہرائے گا ہم حضور کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے اور حضور کے نظم کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو حضور کے نام وقف کریں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی میری زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے دین کے لیے حضور کے نام کے لیے تو حقوق والدین کے جو ہے وہ بہت سارے ہیں کہا تو اس کے ایک درد کے جھٹکے کا جواب بھی نہیں دے سکا ماں اولاد سے جو محبت کرتی اور جو ماں کے حق ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کسی پیمانے میں اس کو تولہ نہ جا سکے میں کہا گرتا ہوں سمندر کی پاتال تک تو کوئی پہنچ گیا ہوگا لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی نے نہیں پایا یہ سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دی گئے ہیں پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے لیکن آج تک ایسا ترازو میں نے نہیں دیکھا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولہ جا سکے ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل لٹھی ہیں اللہ نے ماں کے سینے میں وہ درد وہ درک وہ محبت وہ چاہت وہ پیار کا جہاں آباد کر دیا کہ سید خرشید گیلانی نے کہا تھا کہ اونچے ہوتلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چلے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے اور کہا اونچے اونچے سٹیجوں پہ حضرت صاحب آلی جناب مفتی صاحب قبلاء عالم کیا کیا لفظ سننے کو ملتے ہیں لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کیا جو ماں کی زبان سے ہوئے مٹھو اور ہوئے ببلو کے اندر رکھی گئی ہے ماں کے سینے میں تڑپتی ہوئی ممتہ اور محبتوں کا جہاں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے ماں کو اتنا پیار کیوں ہے اور ساری زندگی ماں کے حق ادا کرتا رہے پھر بھی حق ادا نہ ہو کیوں اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے یہی ذواب ہے نا آپ کا کہ ماں اتنا پیار اس لیے کرتے ہیں اس کے حق کتنے ہیں کہ میرے حضور نے کہا پھر ماں پھر ماں پھر ماں اتنے حق کیوں ہیں اس لیے کہ اس نے جنم دیا ہے میرے جملے کو بار بار آپ نے سنا ہوگا پھر سن لیجئے جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے اور اس کے اتنے حق ہیں تو جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا اور اس کے کتنے حق ہوں گے تو اللہ کے حق غالب ہیں تو یہ جو حقوق العباد کی تلقین کی جاتی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوگی انسان انسان ہے نہیں معاف کرے گا وہ قریم ہے معاف کردے گا تو اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں نکلتا کہ جو ہے وہ اللہ کے حق کوئی کمزور ہے اور مخلوق کے حق غالب ہیں ہمارے اوپر سب سے بڑا حق ہمارے اللہ کا ہے پھر رسول اللہ کے حق ہیں پھر اس کے بعد ہماری ماں کے ہمارے باپ کے ہمارے مرشدوں کے ہمارے استاد ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں ہم جس جس کا بھی حق کو اس کو پورا کرتے ہیں